غازہ کے الشفہ اسپتال کا استعمال کیا واقعی میں حماس کے آتنگ وادی کر رہے تھے؟ یہ سوال یہاں پر اٹھ رہا ہے لازمی بھی ہے اسپتال کا آخر پورا سچ ہے کیا؟ اس بارے میں کچھ بھی کہہ پانا بے حد مشکل ہے کیونکہ غازہ پٹی کے اندر فلسطین کے پترکاروں کی لگتار موت ہو رہی ہے پین تالیس سے زیادہ پترکار رپورٹنگ کرتے ہوئے اپنے ذمہ داری نبھاتے ہوئے مارے جا چکے ہیں غازہ سے آ رہی خبروں پر بھی اس وقت اسرائیل کا پہرہ لگا ہوا ہے لیکن جو خبریں چنچن کر آ رہی ہیں وہ بہت خوفناک اور بہت دراونی ہیں غازہ کے اندر مرنے والوں کا آنکڑا لگا تار بڑھتا جا رہا ہے جیسے جیسے یدھ کی رفتار بڑھ رہی ہے اور یدھ میں سمیہ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے لاشوں کا ڈھیر لگتا جا رہا ہے موجودہ آنکڑے بتا رہے ہیں کہ غازہ پٹی کے اندر اسرائیل کے حملے میں اب تک تیرہ ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ان میں قریب پانچ ہزار بچے ہیں اور چار ہزار سے زیادہ مہیلائیں ہیں یعنی ساٹھ پرتیشت سے زیادہ موتیں مہیلاؤں اور بچوں کی ہوئی ہیں جیسے جیسے ان حملوں میں موتوں کو لے کر اسرائیل پر دنیا کا دباؤں بڑھ رہا ہے ویسے ویسے اسرائیل سات اکٹوبر کی دہشت بھری کہانیوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دوبارہ سات اکٹوبر جیسی سہانو بھوٹی حاصل کرنے کی پورزور کوشش کر رہا ہے ذرا اس تصویر کو دیکھئے یہ 19 سال کی اسرائیلی لڑکی ہے جو سات اکٹوبر کو حماس کے دوارہ کیڈنیپ کر لی گئی تھی اور اس کے حتیہ ال شیفہ اسپطال کے اندر کی گئی یہ دعویہ اسرائیل ڈیفنس فورس نے کیا ہے یہ حتیہ کتنی دردناک تھی اور اس حتیہ کو چھپانے کے لیے حماس نے کیا کوشش کی اسرائیل ڈیفنس فورس نے اس پر کیا بیان دیا ہے اور اس لڑکی کی زندگی ختم ہونے کے پیچھے کی ساری کہانی کیا ہے یہ ہم آپ کو آگے بتانے والے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے غازہ کے ال شیفہ اسپطال کی جہاں پر اسرائیل ڈیفنس فورس نے ایک اور خطرناک سرنگ ڈھونڈنے کا دعویہ کیا ہے اسرائیل ڈیفنس فورس کے دوارہ تلاش کی گئی یہ وہ نئی سرنگ ہے جو ال شیفہ اسپطال کے کیمپس کے اندر ملی ہے اس کے پہلے بھی اسرائیل ڈیفنس فورس نے ایک اور سرنگ ال شیفہ اسپطال کے پاس ہونے کا دعویہ کیا تھا اور اس کی تزویریں بھی جاری کی تھی دیکھئے کس طرح سے اسرائیل ڈیفنس پورس کے ایک سینک نے ایک ہی ویڈیو میں ایک ہی فریم میں ال شفاہ اسپتال کی امارت اور ال شفاہ اسپتال کے باہر میں لیس سرنگ کی تصویر کو قید کیا تھا اور دنیا کے سامنے رکھا تھا لیکن اب یہ دوسری سرنگ ہے جو ال شفاہ اسپتال کے کیمپس کے اندر ملی ہے پروپیگنڈا کرنے میں ماہر اسرائیل ڈیفنس پورس نے باقاعدہ ایک ویڈیو جاری کیا ہے اور اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ یہ سرنگ کس طرح سے ال شفاہ اسپتال کے کیمپس کے اندر سے ملی ہے سرنگ کو ال شفاہ اسپتال کی فینسنگ کے اندر دکھایا گیا ہے یہ سرنگ جو کی اوپر سے ایک بڑے گڑھے جیسی نظر آتی ہے اس کے آس پاس اسرائیل کے تمام سینک نظر آ رہے ہیں اور اس سرنگ کے اندر باقاعدہ لیزر روشنی کر کے یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ سرنگ کتنی گہری ہے اسرائیل دیفنس فورس کا دعوی ہے کہ یہ سرنگ پچاس میٹر سے زیادہ لنبی ہے یہ سرنگ آخر اندر کہاں تک گئی ہے کیا واقعی میں ال شفاہ اسپتال کے نیچے بنے ہیڈگوارٹر سے یہ سرنگ جھوڑتی ہے یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب اسرائیل دیفنس فورس کو دینا ہے جس طرح سے آئیڈی اپنے سرنگ کی تصویریں جاری کیے اس سے ایک بات تو ساپ ہے کہ جو دعوی ہماس اور فلسطین کی طرف سے کیا گیا تھا کہ ال شفاہ اسپتال کے اندر کوئی سرنگ نہیں ہے وہ دعوی بلکل گلت ثابت ہو رہا ہے اس کے علاوہ ایک ڈے کیئر سنٹر کی تصویر بھی اسرائیل دیفنس فورس نے جاری کی ہے اور اس ڈے کیئر سنٹر کے اندر یعنی وہ جگہ جہاں پر بچے کھیلتے تھے یعنی کینڈر گارڈن وہاں سے ہتھیار ملنے کی تصویر بھی اسرائیل نے جاری کی ہے فلحال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل دیفنس فورس لگاتا غازہ پٹی کے اسپتالوں خاص کر اتر غازہ کے اسپتالوں پر اپنا شگنجہ گستی جا رہی ہے فلسطین کے ایک اخبار میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے تازہ حملہ غازہ کے انڈونیشیا اسپتال پر کیا ہے اس حملے میں آٹھ لوگوں کی موت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور ال شفاہ اسپتال کی ترش پر اب غازہ کے انڈونیشیا اسپتال کو بھی گھیر لیا گیا ہے شاید اسرائیل دیفنس فورس کو انڈونیشیا اسپتال میں بھی ہماس کے ملٹری بیس ہونے کا شک ہے دوسری طرف غازہ کے ال شفاہ اسپتال میں تین سال تک کام کر چکے بریٹین کے ایک ڈاکٹر نے فرانس چوبیس نام کے ایک نیو چینل کو دیئے انٹرویو میں کئی چوکانے والے دعوے کیے ہیں ال شفاہ اسپتال اور ہماس کے سورنگ ہیٹ کوارٹر سے جڑے ان دعوے پر بات میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں نوہا مارکیانو کی یہ تصویر نوہا مارکیانو کی ہے جس کی عمر 19 سال تھی اور وہ اسرائیل دیفنس فورس کے اندر ایک مہیلہ سینک تھی ساتھ اکٹوبر کو نوہا مارکیانو کا اپران ہماس کے آتنگپوادیوں نے کر لیا جس ٹھکانے پر نوہا کو بندھک بنا کر رکھا گیا وہیں پر 9 نومبر کو اسرائیل دیفنس فورس نے ایک ایر سٹرائک کی تھی اس سیرے سٹرائک میں نوہا کو بندھک بنانے والے آتنگپوادی مارے گئے تھے نوہا کو بھی چوٹ لگی تھی لیکن نوہا کی جان بچائی جا سکتی تھی اب اسرائیل دیفنس فورس نے دعویٰ کیا ہے کہ گھایل عوستہ میں نوہا کو ال شفاہ ہسپیٹل کے اندر لے جایا کیا تھا لیکن ال شفاہ ہسپیٹل کے اندر ہی نوہا کی ہتیا ہماس کے ایک آتنگپوادی کے دوارہ کر دی گئی تھی اسرائیل کے اکھار ٹائمز اف ازرائیل کا دابا ہے کہ نوہا کی لاش ال شفاہ اسپیٹل کے باس ہی بھی نہیں ہے اینڈپیڈنٹ پاتھولوجکل ریپورٹ ہا دیترمند نوہا's injuries were not life-threatening I repeat نوہا's injuries were not life-threatening what happened to noah the world should ask what happened to noah according to the intelligence we have in our hand a concrete intelligence خماس terrorists took noah into شیفہ hospital where she was murdered quickly خماس murdered noah inside شیفہ hospital israel ڈیفنس فورس نے لگ بگ ایک ہفتے سے ال شفاہ اسپیٹل پر کبجہ کر رکھا ہے اور وہ ال شفاہ اسپیٹل کی cc tv فوٹیج کو کھنگال رہی ہے اور اسی دوران اسے ال شفاہ اسپیٹل کا ایک ایسا cc tv فوٹیج ملا ہے جس کو ریلیز کر کے اسرائیل ڈیفنس فورس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ال شفاہ اسپیٹل کا استعمال حماس کے آتنگ وادی ہیڈکوارٹر کے روپ میں کر رہے تھے اسرائیل ڈیفنس فورس کے دوارہ دی گئی cc tv فوٹیج ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں اس cc tv فوٹیج میں آپ کو سافت نظر آ رہا ہوگا کہ 7 اکٹوبر 2020 کو صبح 10 بچ کر 55 منٹ کی یہ تصویر ہے گھور کرنے والی بات یہ ہے کہ اسرائیل پر آتنگ کی حملہ بھی 7 اکٹوبر کی صبح ہی ہوا تھا ان تصویروں کو دھیان سے دیکھیں تو یہ بلکل صاف نظر آتا ہے کہ پورے ویڈیو میں ایسے کئی لوگ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اتیادھونک بندوقیں رکھی ہوئی ہیں ان کے کندے پر اتیادھونک ہتھیار نظر آ رہے ہیں اسرائیل ڈیفنس فورس کا دعویٰ ہے کہ اس سی سی ٹی وی پھوٹیج میں دو بندھک دیکھ رہے ہیں ایک بندھک تھائیلنڈ کا ناغرک ہے اور دوسرا بندھک نیپال کا ناغرک ہے اس کے علاوہ ایک بندھک کو گھایا لوستہ میں اسپتال کے اندر لائے گیا تھا جو اسٹریچر پر نظر آ رہا ہے ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ بریٹین کے ایک ڈاکٹر نے فران چوبیس نام کے ایک نیو چینل کو انٹرویو دیا یہ ڈاکٹر تین سال تک گازہ کے علشفہ اسپتال میں کام کر چکے ہیں گازہ کے علشفہ اسپتال میں کام کرنے والے اس بریٹش ڈاکٹر کا دعویٰ ہے کہ علشفہ اسپتال میں کئی ایسی جگہیں تھیں جہاں پر اسے جانے کے لیے منا کیا گیا تھا یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ پردیبندھت شتر میں جائے گا تو اسے گولی لگ سکتی ہے علشفہ اسپتال میں کام کرنے والے اس بریٹش ڈاکٹر نے آگے کہا کہ ساودھان کیا جانے کی وجہ سے میں گازہ کے علشفہ اسپتال کے پردیبندھت شتروں سے دور رہا لیکن میں نے کچھ سندیت سے نظر آنے والے ایسے لوگوں کو اسپتال میں ہر سمیں اندر اور باہر جاتے دیکھا جو چکت سا کرمی نہیں تھے یہ لوگ اسپتال کے بیسمنٹ کے اندر جاتے تھے اسرائیل ڈیفنس فورس نے اس بریٹش ڈاکٹر کے انٹریو کو آدھار بتاتے ہوئے ایک بار پھر کہا ہے کہ اس انٹریو سے ثابت ہوتا ہے کہ علشفہ اسپتال کا استعمال حماس کے آتنکوادیوں کی دوارہ ہیڈکوارٹر کے ترک کیا جا رہا تھا